سو اسلام علیکم ویلکم بیک روفی گینگ تو اینا در ویڈو تو یا آج ہم نے ایک کومن سے ٹاپک بات کر گئے جو غزت فیمیا ہے نا آپ لوگ کی پارٹنر پروگرام میمبر سے لیٹر یوٹیوبر سے لیٹر وہ میں کلیر کرنے کی کوشش کرنے گا اور فل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بات سمجھاؤں گا اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ تم پارٹنر پروگرام میمبرز کے سپورٹ میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھئی اس چیز سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے میں خود پارٹنر پروگرام میں ہوئی نہیں تو میں کیوں ان کے سپورٹ میں ویڈیو بنا گا میں جس آپ لوگ کی جو غزت فیمیاں ہیں نا وہ کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھئی سین کیا ہوتا ہے کہ اکثر فیس بک وغیرہ پر پوسٹ سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو یہ کیا کہتے ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کو ڈیمنز فری کی ملتے ہر ایوینٹ پر تو یہ چیزی وغیرہ نکالتے ہیں ان کو چاہے کہ اپنے سبسکرائبز کو گفت وغیرہ بھیجیں تو بھئی جو ڈیمنز ان کو ایوینٹ پر ملتے ہیں نا وہ ملتی اس لیے ہے کہ آپ ویڈیو بناو اس ایوینٹ پر کے کتنے ڈیمنز لگتے ہیں اور اس کو اپلوٹ کرو ہم وہ دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق کام کر رہے ہو یا نہیں جب آپ پارٹنر پروگرام میں جاتے ہونا تو اس سے پہلے آپ کو کافی فائلز ایمیل کر دیتے ہیں گریجنا والے آپ کو اس کو پڑھنا ہوتا ہے اس میں ایک فائل ہوتے ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر ایوینٹ پر ویڈیو بنانی ہوگی اور ہم اس کو آپ کو ڈیمنز دیں گے اور آپ کو وہ اپلوٹ کرنی ہوگی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہو اور آپ بعد میں ہمارے اگینسٹ کام کرتے ہو یعنی ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ہم آپ کو پچاس ہزار ڈولرز تک کا چارج کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ سب کچھ اگر آپ اس ب بزار میں دکان کے پاس جانا ہوتا ہے اور اس فارم کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے پکچرز وغیرہ بیزن جو ہوتا ہے کہ ہاں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں آپ کی کہنے کے مطابق ویڈیو بناؤں گا میں نے کافی ٹائم سے سوچا تھا کہ میں ایک کیسی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں یہ ساری باتیں کلیر کروں گا جو یوٹیوبر سے ریلیٹڈ ہیٹ پورٹس ہوتی ہے نا اسے ریلیٹڈ میں ایک الیڈر ویڈیو بن ہوں گا بٹ میں نے سوچا کہ چلے آج کے لیٹے کیونکہ ہیٹ کو زیادہی فیض ہے مطلب پہلے کہتے کہ ہمارا اپنا سرور نہیں ہے جب سرور آگیا تو کہتے کہ پاہنے پروگرام نہیں ہماری یوٹیوبرز کے لیے ہماری یوٹیوبرز بہت میند کرتے ہیں اور جب اب سب کچھ سیٹ ہو گیا تو اپنے یوٹیوبرز سے لیٹر ایسی پوشٹری کر رہے ہیں بھئی ہم اگر پیچے ہیں تو اس کا سب سے مینیزن یہ ہے کہ ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے اگر کوئی گروہ کر ہے نا تو اس کو نیچے کو چلنے کی کوشش کرتے کہ بھئی یہ گروہ کیوں کر رہے ہیں اس سے جلتے ہیں ہمارے لوگ ہماری عوام کا مسئلہ ہی ہے کہ خود سے فلسفہ بناتے ہیں جب فری ہوتے تو بیٹھ جاتے ہیں ارے یا جو بندہ ہے نا وہ ایسا کیوں نہیں کرتا اس سے انہوں نے خود بات نہیں کی ہوئی تھی بس خود سے سوچ بنا لیتا ہے اس سے لیٹر اچھا شاید اس کا یہ مسئلہ ہوگا بس انہوں نے خود سے فلسفہ بنا لیا اس فلسفہ پر آگے فیلاتے رہیں گے فیلاتے ر ملتے ہیں یہ بھی ایک چیز نوٹس کی ہے میں نے اب اگر ڈائمنڈز کی بات کرنا جس طرح گیم ایٹائز ہوتے ہیں پہلے ہوتا ہے سیلور پھر ہوتا ہے گولڈ پھر ہوتا ہے پلاتینیم پھر ڈائمنڈ اسی طرح پارٹنر پرگرامیں بھی ایسا ہوتے جو سب سے کم کیٹیگری والے یوٹیوبرز ہوتے ہیں سبسکرائبرز کی بیس پر جن کے ٹین کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو سیلور کیٹیگری میں ڈیا جاتے ہیں اور ان کو منتلی سے فائف کے ڈائمن ڈائمنڈ اب کیا ایک نورمل انسان بھی نا وہ گیم پر فائف کے ڈائمنڈ لگائی دیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ تری کی ڈائمنڈ لگائی لیتا ہوگا ایک نورمل انسان اپنی مرزے سے تو بھئی اب جو ان یوٹیوبرز بچاروں کو فائف کی ڈائمنڈ ملتے ہیں تو کیا وہ اپنی مرزے سے اس چیز کو نہیں لگا سکتے میں آپ لوگوں سے ایک ویسن کر رہا ہوں ٹیک ہے نا اس کا ذواب مجھے دینا اچھا تو اب یہ تو بات ہو کہ جو ایونٹس فائر ڈ دیا ہے اب دیکھو گیامنگ 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 جو آنا اس کا چینل کیسے چل رہا ہے اس کا چینل اسی وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو گیفت پیٹھے اب جہاں تک ملی لگتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو گیوٹ پیٹھے ہیں وہ اپنے پیسے سے چلتے کیونکہ وہ لوگوں کو گیفت پی جگا تب ہی اس کی ویڈیو چلی اور تب ہی اس کو ارنگ ہوگی ہاں گیرینڈر کی طرف سے بھی اس کو ڈائمنڈ ملتے ہوں کے جو دوسری ڈائمنڈ تو ملت ان کو سائٹ پہ کر کے جنہیں یوٹیوبرز کو زیادہ ڈائمنز ملتے ہیں نا تو میں ان کو یہ سرجسٹ کروں گا کہ آپ کی مرضی ہے لیکن میری یہ سرجسن ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ڈائمنز مل دیا تو یار اپنے جو سبسکرائبز وغیرہ ان کو گفت بیجا کرو توڑے بہت بیجا کرو تاکہ ہر چیز سٹیبل رہے اب ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ ہر ایک یوٹیوبر کا اپنا دل لوتا ہے کہ اگر وہ اپنے منتلی بینیفیٹس جو ڈائمنز ملتے ہیں اس میں سے اپنے کسی سبسکرائبز کو گفت وغیرہ بیجنا چاہتا ہے یا نہیں یہ ہر ایک یوٹیوبر کا اپنا دل ہے میرے ایک دوستیں مرنوں گے میں اگر آپ اس کے فولور ہویا اس کے سبسکرائبز تو آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ وہ اپنے دوست کو منتلی بینیفیٹس ملتے ہیں نا منتلی ڈائمنز منت کے سٹارٹرنگ میں وہ اپنے سبسکرائبز کو گفت وغیرہ بیج دیتے ہیں اپنے جو ڈائمنز ملتے ہیں اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو کوڈز ملتے ہیں گیو اوے کرنے کیلئے لوگ گیو اوے نہیں کرتے ہیں اور اپنے پاس ہی کوڈز رکھ دیتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا ہوں پارٹنا پروگرام میں کچھ ایسی ایسی یوٹیوبرز ہیں جنہیں کے لائف سٹریم پر ساٹھ پچاس ایسی ویوز آتے لیکن ان وہ گیو اوے کر رہے ہوتے ہیں ابھی آپ کی غلطی ہے کہ آپ ان کی لائف سٹریم نہیں دیکھتے تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے نا اگر گرنہ کی طرف سے ان کو کوڈز ملتے ہیں تو اسی شرط پر ملتے ہیں کہ آپ لائف سٹریم کروگے اور یہ لائف گیو اوے کروگے ان کوڈز کا لائف کسٹم رومز بناوگے اب کیا وہ لوگ پاگل ہیں کہ وہ لائف کسٹم رومز نہیں بنائیں گے اور کوٹ اپنے پاس رکھے اور خود پہ پچاس ہزار ڈولرز کا چارل لگوا دے آپ نے آپ کو پارڈا پروگرام سے نکلوا دے یہ آپ کی غلطی ہے آپ اگر اپنے یوٹیوبرز کے لائف سٹریم نہیں دیکھتے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اتنے چھوٹے چھوٹے کم ویوز آتے یوٹیوبرز کے لیکن اتنے بڑے بڑے گیو اوے کرتے ہیں وہ لوگ تو دیکھیں یہ بات تو بلکہ بھی غلط ہے کہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ گیو اوے وغیرہ نہیں کرتے بھئی کرتے ہیں آپ کو ان کی یوٹیوبرز کا نہیں پتا تو اس میں آپ کی غلطی ہے اب ان ساری باتوں کو سائٹ پر کریں گے میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاؤں وہ یہ کہ ہمارے سرور میں جتنے بھی ریڈیم کورڈز ملتے ہیں ان میں سے زیادہ جو گن کریٹس کے ہوتے ہیں وہ ہی ملتے ہیں اور اگر کوئی بندل وغیرہ کے آتے بھی ہیں نا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں بیس دس ایسے ہوتے ہیں اب یہ ہمارے سرور کے ساتھ انفیار ہیں یہ شاید اس وقت سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے سرور میں پلیئرز کم ہیں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو سکتے بٹ جات تک ملے لگتا ہے کہ یار اس چیز کو فکس کرنا چاہیے گرینہ کو تو یہ فکس کیسے ہو کہ ہم سب یونٹی ہو ہمارے بیچ اتفاق ہو اور ہم یہ ریپورٹ مارے کہ یار ادھر سرور میں آپ ٹائٹنز کار جیسے بڑے بڑے ریئر آئٹمز کی ریڈیم کورز دیتے ہو وہ لوگ اپنے سبسکرائبز کو دیتے ہیں ہمارے سرور میں نہیں دیتے تو میرا تو یہ ہی معنی ہے کہ اگر ہمارے جو بڑے بڑے یوٹیبز جن کا لاکھوں میں سبسکرائبز ہیں وگر گرینہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ریئر ریئر آئٹمز کی ریڈیم کورز دیکھنے کو ملے سو میں آپ لوگ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ بڑے بڑے یوٹیبز کی ویڈیوز پر جاؤ کومنٹ سٹوکو وہاں پر کہ اس چیز کا کوئی حل نکالو یار یہ جو گرینہ ہمارے ساتھ انفیار کر رہے ہیں اب دیکھو ہو سکتے گرینہ کہ ہر چیز میں گرینہ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے شاید اس کی پیچھے بھی کوئی مسئلہ ہوگا جو کہ ہمیں بڑے بڑے چیزیں نہیں مل رہی بٹ یا جلدی سے جلدی چیز سول ہونی چاہیے کیونکہ ہر طرف نہ وہ ہونا سا یہ انصاف ہونا سا یہ ٹھیک ہے نا سو آئی ہوب آپ لوگ کے ساری غلط فہمیں کلیر ہو گئی ہوگی میں نے بہت تیار میں بہت زیادہ سیریس تھا اس ٹاپک کو لے کر کیونکہ یوٹیوبر بننا سامنے آنا اتنی آسان سی بات نہیں ہے پھر آپ یوٹیوبر بن جاتے ہو پھر کسی کو آپ کی بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا خود سے ہیٹ پھر آتا تو ایک چیز پر مجھے قسم سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کہتا لیکن دوسرے پر آواز تو ایسے اٹھاتا ہے جیسے ان کی نوکلی لگی ہوئی اور ان کو مندلی تنخواہ ملتی ہو اس چیز کی مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی بری بات کہی جو سارے فیکٹس سے میں نے ان پر بات کی ہے جو صحیح والے بات ہی تھی نا سو آئی ہوب آپ لوگ کو میری بات ہی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ کہنا تھا کہنا یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں فیفٹین کی سبسکراب اس پر یوٹیوئر اس کو پرموٹ کریں گا تو بھئی میں نے پرومیس کیا ہے میں اپنا پرومیس پورا کروں گا بیٹر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی اٹھا کے پرموٹ کر دوں گا جس میں ٹیلنٹ ہوگا بندہ اس کو پرموٹ کرے ایسے تو ہڑ کو یوٹیوئر بن جاتے اب میری کیا کہتے ہیں بھائی کی دوست نے چینل بنایا اس نے مجھے کہا کہ بھئی مجھے پرموٹ کر دو میں نے اس کو منع کر دے کیونکہ بھئی آپ کو کروں گا آپ سے اور بھی بڑی مطلب کب سے اور یوٹیوبر مجھے کہہ رہے کہ ہمیں پرموٹ کرو میں ان کو نہیں کروں گا تو کیا یہ انفیر نہیں ہے سو اسی طرح جس میں ٹیلنٹ ہوگا میں اس کو سامنے لاؤں گا یہ ویڈو آئی تنک زیادہ سے زیادہ ایک ویک تو لگ جائے گا نا اس ویڈو کو بنانے میں کیونکہ ابھی کچھ سبسکراب ہز جاتے ہیں ہمارے فیفٹین کے ہونے میں خیر ملتے ہیں نیکس ویڈو میں بھائی